انٹرنیٹ کی بندش سے ملکی معاشر کو تیرہ عرب روپے سے زائد کا تاریخی جھٹکا تین روز سے دوران ٹیلی کوم سیکٹر کے دو عرب چھالیس کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا آئی ٹی انڈسٹری کو دس عرب روپے کا نقصان ہو چکا تین دن میں حکومت کو ٹیکس کی مد میں چھاسی کروڑ روپے کا نقصان ہوا تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں شبیر حیدر سے شبیر اپ ڈیٹ کی اس سوالے سے انٹرنیٹ کی بندش کے باعث ہے دیجیٹل پاکستان کو تیرہ عرب روپے سے زائد کا یہ تاریخی جھٹکا لگا ہے اس میں اگر بات کی جائے تو ٹیلی کوم سیکٹر کے مطابق تین دن میں ٹیلی کوم سیکٹر کو دو عرب چھالیس کروڑ کا نقصان ہوا ہے جبکہ آئی ٹی انڈسٹری کو دس عرب روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ٹیلی کوم انڈسٹری کے مطابق حکومت کو موبائل براڈ اپینڈ کتمات سے روزانہ ساڑھ اٹھائیس کروڑ کا ٹیکس ریونیو ملتا ہے جبکہ تین دن میں حکومت کو تقریباً چھاسی کروڑ کروڑ کے ٹیکس ریونیو میں نقصان ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک ٹویٹر یوٹیوب میں دیگر پلیٹ فارمز تک رسائی نہیں ہے سوشل میڈیا ایپ آن لائن بیزنس تعلیم سب کچھ اس وقت متاثر ہو چکا ہے اور آن لائن ٹرانسپورٹ سرفیسز اور فوڈ ڈلیوری سرفیسز بھی متاثر ہیں اور اس کے ساتھ سین کروڑ کے قریب فری لانسرز کا کاروبار بھی متاثر ہو چکا ہے اس میں آل پاکستان سوپ ویر ایکسپورٹ اسوسیشن کے مطابق تین دن میں آئی ٹی سیکٹر کو دس آراب روپے کنفتان ہو چکا ہے اور آئی ٹی سیکٹر کا ایک دن کا کاروبار بارہ ملین ڈالر ہے جی جی ٹھیک ہے شبیر بہت شکریہ